آج کل بعض موبائل کمپنیوں کے جانب سے ایک پیکس دیا جا رہا ہے جس کے تحت کمپنی کے اکاؤنڈ میں اگر کچھ رقم رکھی جائے تو اس کے بدلے کسٹمر کو فری منٹس دیتے ہیں بلکہ اگر اس اکاؤنڈ سے کوئی یوٹلٹی بل جمع کروایا جائے تو کچھ رقم بھی انعام میں دی جاتی ہے کیا ایسا اکاؤنڈ کھولنا اس میں رکھی گئی رقم کے بدلے بغیر کاروبار کے مالی نفع اٹھانا سود ہوگا یا نہیں پہلی تو بازی یاد رکھیں کہ سود مال کے بدلے مال ہے پیسے کے بدلے پیسہ ہے جب کموڈرٹی انوال ہو جائے گی یا سرویسیز انوال ہو جائیں گی پھر پیسے کے بدلے پیسہ سود نہیں کہلائے گا وہ کاروبار کی کیٹیگری میں فال کرے گا یہ ہے جنرل رول اسلام کا اسی کی بنیاد پہ میں کسٹوں کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہوں میں کیا امت کی اکثریت جائز سمجھتی ہے سوائے چاند ایک تھوڑے سخت مزاج علماء ہیں ان کے یہ جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے ٹیلین اور والوں کا یا جیز موبی کیش ہے جیز والوں کا اس میں جو انسینٹیو دیا جا رہا ہے نا اگر تو صرف پیسے رکھوانے کے اوپر ہی وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں یہ فری منٹس تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے پیسے کو ظاہر ہے یوز کر رہے ہوں گے نا اس لیے وہ کر رہے ہوں گے جس طرح کہ پچھلے دنوں وہ ہاج سکینڈل آیا ہے کہ ہاج کے پیسوں کے اوپر ایک عرب اور کتنا سود دے نہ دے تو انہوں انسینٹیو دے نا سود لگا جب سمبلی میں کراہداد پیش ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے تو یہ کمپنیاں بھی پھر آپ کی جازت کے بغیر آپ کا پیسہ یوز کرتی ہوں گے اس پیسے کے بدلے جب آپ کو پیسہ دیں گی یا تو آپ کے ساتھ تیہ کر لے نا کہ ہمیں جب پروفٹ ہوگا تو پھر ہر دفعہ دیفرنڈ ان کو پھر دینا پڑے گا وہ پروفٹ کی شرح دیں نہ کہ فکس کر لیں کہ جو ہزار پہ رکھائے گا اس کو پچاس روپے دیں گے نہیں وہ کہیں جی ہزار پہ جو رکھائے گا ہم اس ہزار کو کاروبار میں لگائیں گے اگر ہمیں سو کا پروفٹ ہوا تو آپ کو پچاس دیں گے اگر اگلی دفعہ دو سو کا ہوا تو ہم آپ کو سو دے دیں گے اور اس سے اگلی دفعہ اگر بیس روپے ہوا تو آپ کو دس روپے دیں گے تو اس طرح کا تو صاحب کسی نے نہیں رکھا ہوا تو ظاہر ہے پھر یہ صورت کے اندر چلی جائے گی چیز ایک بچنے کی صورت اس حوالے سے ہو سکتی ہے جو اس میں مجھے میرے علم میں آئی ہے کہ صرف پیسے رکھوانے سے وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے جب تک آپ ایک مہینے میں ایک ٹرانزیکشن پرفارم نہ کریں یا اس کے ذریعے کوئی بل جمع کروائیں یہ بھی اس میں ذرا کلیریفائی کر لیں خالی پیسہ رکھنے کے اوپر وہ نہیں رہتے آپ کو کم مسکم ایک ٹرانزیکشن پرفارم کرنا ضروری ہے یا آپ اپنا کوئی بل جمع کروا دیں گے یا کوئی فنڈ ٹرانسفر کریں گے یا کوئی سکول فیز جمع کروائیں گے اب ایسی صورتحال میں اگر وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں تو وہ پھر سرویسز کے اگینسٹ والا معاملہ آ جائے گا اس کے اوپر سود والا حکم نہیں لگے گا لیکن اس باریکیوں کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بارل کمپنیوں کے اندر کیا پولیسی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتی الٹیمیٹلی اس میں بچت کی رہا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بچنے میں آفیت ہے جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں بچیں باقی کیٹیگوریکلی سے حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سرویسز کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں فری منٹس جو دے رہے ہوتے ہیں آپ ایک بل جمع کرواتے ہیں وہ تو پھر آپ کو دکھانے والے جو بل جمع کر رہے ہیں ہر بل کے اگینسٹ وابڈا والے ان کو پے کرتے ہیں کیونکہ وہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ جو وابڈا والے ان کو پے کر رہے ہیں اسی پے کیے ہوئے میں سے اگر آپ کو کوئی دے دے تو حلال ہوگا یعنی اگر میں نے ایک ہزار کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوئے اور اس میں میں پانٹسو رپیا اس اکاؤنٹ سے یہ پندرہ سو کا ہوگا تو پھر پانٹسو کیونکہ ہزار تو رہنے چاہیے پندرہ سو کا میرے اکاؤنٹ کھلوایا ہوئے اس میں سے میں پانٹسو کا بجلی کا بل جمع کرواتا ہوں اور اس کے اگینسٹ میرے اکاؤنٹ میں وہ کمپنی کچھ پیسے ٹرانسفر کرتی ہے کہ آپ نے ہمارا اکاؤنٹ یوز کی ہے تو یہ اس پیسے میں سے ہی ہے جو پیسہ اس کمپنی کو سرویسز آفر کرنے پہ مدر کمپنی دے رہی ہے وابڈا کی یا سوئی ناؤڈرن کی اس میں سے آپ کو تو سرویسز جہاں پہ انوال ہو جاتی ہے نا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں پراپرڈی ڈیلر کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے وہ محنت تو کوئی نہیں کرتا تو محنت نہیں کرتا بچارہ کتنا کھپتا رہتا ہے سرویسز دینا یہ تو نہیں ہے کہ وہ زمین کو اٹھا کے سر پہ پھیرے گا تو پھیر ہی ہوگا آپ سلیپنگ بارٹنر بھی ہو سکتے ہیں کئی سیاوہ اکرام بخاری مسلم میں آتا ہے سلیپنگ بارٹنر تھے زمینیں یعنی سیاوہ اکرام کی ہوتی تھیں یہودی بٹائی پہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پرافٹ کو اس اعتبار سے تقسیم کرتے تھے لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اگر ہو جائے گا نا تو نقصان ٹوٹلی اس نے برداشت کرنا ہے جس کی زمین ہے اب کسان پہ نہیں آپ نقصان ڈال سکتے کیوں کسان کی میند ضائع ہوئی ہے اس کے پلے تو پہلے بھی زمین کوئی نہیں تھی اب اس پہ آپ نقصان ڈالیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ کسان کی میند ضائع ہوگی آپ کا مال ضائع ہوگا یہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے تو آدھا کسان اٹھائے گا تو کسان نے تو پچارے نے میند کی ہے نا آگے فصل کو کیڑا لگ گیا یا کوئی ایسا ہو گیا وہ نہیں کرے گا وہ تو پچارہ پہلے ہی پیساوہ طبقہ ہے تو اس کے اوپر آپ کس طرح سے اس طرح سے کریں گے تو کاروبار جتنے بھی ہیں نا ہم سے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں بیسکلی یہ تو کوسٹن پرائم مینسٹر کی طرف سے آنا چاہیے کہ جی میرے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو مجھے ایس این ایکسپرٹ اپینین بتایا جائے کتاب و سنت کے دلائل میں کونسی چیز سود کے اندر جا رہی ہے کونسی نہیں جا رہی ہے یہ پرائم مینسٹر کا کام ہے نا فنیس مینسٹر کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں یا بینکوں کو جو کنٹرول کرنے والی تھارٹیز ہیں ان کا کام ہے نا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار میں شروع ہو جائے جس کے اندر یہ سود والے معاملات شروع ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ ایڈوانس بھی لوگ منگوا لیتے ہیں اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایڈوانس انہوں نے بھیجا ہے وہ اس کو کس طریقے سے اس کے پر چارجز لگا رہے ہیں اگر تو اس کے اندر سرویس کو انوال کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا وہ پھر آپ کو کسطوں والے کاروبار میں ہی آ جائے گا کسطوں میں بھی اگر آپ کی قیمت کسی موٹر بائی کی ساٹھ ہزار پی ہے کسطوں میں آپ کو ستر ہزار کا ملتا ہے تو ٹھیک ہے منی اگیس گوڈز ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں آج کے لیے ایک جو چکر شروع آگا ہے کتے کو علال کرنے کے لئے جیسے وہ علالے نکالے ہوئے ہیں موڈ سیکلوں کے علالے بھی ہو رہے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے نا تھوڑی سی ایک نیا موڈ سیکل نکلواتے ہیں شام کو آگے اسی کمپنی کو بیچ کے چلے جاتے ہیں کم پیسوں میں تو ان کو چکے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو سر یہ والا جو کاروبار ہے یہ حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دن کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پرانے خانون کی طرف واپس چلی جائے اپری پلینڈ ہو رہے ہیں اگر یہ بائی چینس ہو جائے کہ آپ نے موڈ سیکل نکلوایا تھا اس کے بعد آپ کو بیچنا پڑ گیا آپ نے اس کمپنی کو یا کسی اور کمپنی کو بھیجا ہوا تو ٹھیک ہے یہ تو جانبوجھ کے آپ کہاں ایسے پکٹ نہیں کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کٹاگری میں فال کرے گا سود کی کٹاگری میں تو ان چیزوں میں اگر پرائم میرسٹر انوالو ہو پھر ان کمپنیوں کو روکا جا سکتا ہے ہم لوگ تو چیخ ہی سکتے ہیں لوگوں کو بس اس کے اوپر اُبھار سکتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں تو یہ میں نے آپ کو ایک جنرل رولز بتا دی ہیں سپیسیفکلی ہر بندے کے سوال کا جو آپ انہی چیزوں کے ساتھ نہیں دینا ہوتا آپ جنرل رولز سامنے رکھیں کہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہونا چاہیے اگر سرویسیز انوالو ہو جاتی ہیں یا کموڈرڈی انوالو ہو جاتی ہے پھر وہ سود نہیں رہے گا اور پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروفٹ کی جو مقدار ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے نہیں ہونی چاہیے پرسنٹیج میں بلکہ اس انویسٹمنٹ کے گیس جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا یہ لاکھ روپے لے لو مہینے کا مجھے تین سو دے دو حرام ہے یہ لاکھ روپے لے لو کاروبار لگاؤ کاروبار میں اس کا جو پروفٹ ہو اس کا عدہ مجھے دے دینا حلال ہے چاہے وہ تین روپے ملے یا تین ہزار روپے ملے کیوں اسلام کہتا ہے ظلم نہیں کرنا وہ ڈوبی تو سکتا ہے اس کا پیسہ آپ نے اس کو ببند کیا البتہ اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے وہ ہے کرایا لیکن کرایا پہ پیسہ نہیں آپ کرایا پہ دے سکتے کیوں پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے ایک بندہ چنگچی کرائے پہ کسی ڈرائیور کو دیتا ہے کہ یہ میری چنگچی ہے چلاؤ مجھے تین سو روپے روزانہ چاہیے اس سے تم بے شک پانٹ سو کماؤ ہزار کماؤ چاہے سو کی دیان لگاؤ مجھے تین سو چاہیے یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ چنگچی کی کمانڈڈی انوان ہوگی آپ پچاس لاکھ کا مکام کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں اور اس سے پچاس ہزار پہ مہینے کا کرائے لیتے ہیں حلال ہے لیکن آپ پچاس لاکھ روپے کسی کو دیتے ہیں پچاس روپے بھی لیتے ہیں حرام ہے اللہ نے جب یہ بات کیے کہ یہ کہتے ہیں سود بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے کہ پچاس لاکھ کا مقام دے کہ پچاس دار کا کرائے حلال اور پچاس لاکھ روپے دے کہ پچاس روپے دینا بھی حرام کیوں تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور کاروبار کو حلال کرتا ہے جو حکمتیں بعد میں الگ ہیں لیکن یہ رول ہے لا يسألوا اما يفعل وهم يسألون اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا یہ کہہ کہ ایک عورت جس کے آپ پوری زندگی خیال بھی رکھیں اس کے بچوں کا بھی تربیت کا رکھیں لیکن آپ نے اس سے عجاب و قبول نہیں کیا وہ آپ کے لئے حرام ہے اور وہی عورت دو جملے آپ کے ساتھ بول کے حق مہر کے عوض حلال ہو جاتی ہے آگے بیچے تو سب سیم ہیں کیونکہ وہ اللہ نے نکاح کو حلال کیا اور زندگی کو حرام کیا تو یہ شریف پابندی ہے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پار نمبر اٹھائیس میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے اللہ تعالیٰ کاروبار کو پروموٹ اس لئے کرتا ہے تاکہ پیسہ رننگ میں آئے اور اس کیسے لوگوں کا روزگار کھلے اور کاروبار حلال مثلا ایک منہ نے دس لاکھ رپے کی اگر اب تو دس لاکھ پرانی بات ہوگی اب تو پچیس تیس لاکھ کی گاڑی وہ لے کے چڑھائے گا رینٹے کار کے اوپر تو اس کے ذریعے ایک ڈرائیور کا کاروبار بھی کھلے گا گاڑی کی ویسے پٹرول ڈلے گا ڈینٹنگ پینٹنگ والے کا بھی مسئلہ ہوگا آئل چینج کرنے والے کو بھی کاروبار ملے گا ٹائر چینج کرنے والے کو بھی کتنے لوگا روزگار کھلے گا تو دس لاکھ رپے یا بیس لاکھ کی گاڑی آپ روڈ پر ڈالیں اس سے کمائیں حلال ہے لیکن بیس لاکھ رپے دے کے کسی کو کمائیں تو حرام ہے کرایا کو اللہ نے حلال اسی لئے کر دیا ہے کہ کموڈرڈین والد ہے آپ اسلامباد میں ہمارے آئیں اسلامباد میں کئی لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب یہ ترم آپ کو اسلامباد میں جا کے سمجھائے گی چھوٹے شہروں میں سمجھ نہیں آسکتے ہیں ایون لاہور میں بھی نہیں سمجھائے گی لاہور میں بھی وہ کرائے نہیں ہیں اسلامباد میں تو ایک ایک کمرے کے کرائے اتنے زیادہ ہیں تو آپ ایف سیمن میں ایف سکس میں ایف ٹین میں چلے جائیں دس مرلے کی کوٹھی ہے یا ایک کنال کی کوٹھی ہے ڈبل سٹوری بنی ہوئی ہے اوپر مالک رہ رہے ہیں گراؤنڈ فلور کرائے پر دیا ہوئے کرائے ہیں کتنے ہیں ایک لاکھ رپیہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ اور اسی سے اوپر رہنے والوں کا مہینے کا خرچہ چلتا ہے اگر وہ ان کے پاس نچتا پورشن نہ ہو تو وہ غریب ہی ہیں کیونکہ مکان وہ بیج دیں گے تو وہ کتنے دن کھائیں گے الٹیمیٹلی وہ رقم بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ کمارڈرڈی ایسی ہے جو ان کو مسلسل پیسہ دے رہی ہے اوپر والے پورشن میں خود رہ رہے ہیں اور نچلے پورشن سے کمائی کر کے کھا رہے ہیں نہ بچے کام کرتے ہیں مجھے سے بیٹھے ہوئے ہیں کروڑپتی غریب کروڑپتی غریب ہونے کے باوجود امیر ٹھیک ہے تو کاروبار کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تو کاروبار کی جزنی شکلیں ہیں ان کو ان سارے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے آج کا جو کاروبار ہیں اس میں دیکھ لیا کریں کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سود انجیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ ہماری نسلوں میں داخل ہو رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ اب سسٹم یہ ایسا ہے کیا کریں وہ ہم بیسے بھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ بیسے تو ہم فضاء سے کتنے جرسیم انہیل کر رہے ہیں اس بنیاد پہ اگر ہم امرود کاٹیں اس میں کیڑے نکل رہے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں کہ یار اتنے تو کیڑے ویسے ہی دماغ میں جا رہے ہیں کہ ہم کہیں کہیں یہ تو میں بچ سکتا تھا اس سے کیوں نہ بچوں تو اس طریقے سے جس سود سے آپ بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس سے تو آپ بچے نہ اب کئی لوگ ہیں اوہ جی اے مشینہ اے سود ہی مشینہ دے ساڑے کپڑے نے اچھا اس کی بنیاد میں سود کھانا شروع کر دیں امرود کھانا شروع کر دیں کیڑوں والے ان مشینوں پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے میں آج کے دور میں پتوں کے کپڑے تو سیکھیں نہیں بیٹھ سکتا یہ اس کے مجھے ہی وہ لوگ ہیں لیکن جہاں میں ڈریکٹلی انوالو ہوں میں بچ سکتا ہوں میں کیوں اڈوانس کے اوپر رقم مگوار رہا ہوں باٹھ سکتا تھا تھوڑے دیں صبر کر لو کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی اور یہ موبائل فون نے تو زندگی جیرن کر دی ہے زندگی لوگوں کا سکون اجاڑ دی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ پہ توقع بھی ختم ہو گیا ذرا سا بچہ لیٹ ہو جائے فون کھڑکا دیتے ہیں ہماری ماں یہ کرتی تھی مارے ساتھ ہم تو یونیورسٹریز میں پڑھے ہیں مہینے مہینے بعد کیوں جی عارف بھئی مہینے مہینے بعد واپس آتے تھے اور ایک فون ہوتا تھا اس وقت یہ پی ڈی سیر ہماری چمڑی اتارتا تھا چالیس روپے پچاس روپے رات کے وقت ون فورت ریٹ کے اوپر ریٹ ہوتا تھا اس زمانے میں آئیتے سامنا دے چار چار زاردی کال بڑی ہوئی ٹھیک ہے نا تو بڑے سکون سے ان کی گزر رہی تھی اب ایک منٹ کے لیے بچہ لیٹ ہو جائے فون موبائل لے گئے نہیں ہیں بچوں کو عذاب بنے ہیں ان کے لیے تو بے سبری آگئی ہے کسی کے گھار جاتے تھے نہیں ملتا تھا ختم آپ موبائل پہ کال کرتے ہیں پھر ایک کال پہ بھی اقتفاہ نہیں کرتے ہیں جب تک وہ اٹھانا لیں سر یہ عذیت دینا ہے اگر آپ کو گھار میں تین دفعہ زیادہ دستک اجازت نہیں ہے نا تو سر موبائل پہ بھی آپ صرف ایک دفعہ ہی بیل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ میں تین سے زیادہ دفعہ دستک ہوتی ہے ٹرین 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 اے نا کوئی تین کالاں پوریاں وہ تصرف پنجاہ جا کے دستان انہوں بڑھنی گیا بس ایک کر دی اس میں تو فوراں میس بیل آ جائے گی وہ اگر ضروری سمجھے گا تو آپ سے رابطہ کر لے گا ورنہ ایک ٹیکس میسج اس کے لیے چھوڑ دیں وہ اگر ضروری سمجھے گا رابطہ کر لے گا زبردستی نہ کریں اس ورہ سے لوگ پھر ممبائل آف پارکر رکھتے ہیں اور اسی ورہ سے میں نے ممبائل سے عالموس جان چھڑا لی ہے سوائی چاند ایک لوگوں کے وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے کبھی میں اویلیبل ہوتا اٹھا لے تو اندروائز نہیں ٹھیک ہوگی ازانے